کہتے ہیں کہ اگر ملک کے لیے کچھ کرنے کا جنون ہو تو اس ملک کی مٹی دیر سویر آپ کو اپنے پاس کھیچی لاتی ہے یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہے جہاں بیرونہ میں ملک میں ایک مشہور کمپنی میں لاکھوں روپے کی بہتری نوکلی کر رہے سمپن نگم کو ملک کی ماتنی نے واپس بلا دیا ہے سمپن کے کہانہ ہے کہ اس شخص کے لیے سبق ہے جو اپنے من میں اس ملک اور اس کے عام لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا خواب ہے رائدانی لاکھوں میں متاثر زلہ بارہ بنکی کے رہنے والے سمپن نگم مشہور کمپنی گلوبل سوریش ہانگ کانگ میں انجینئر کی اچھی نوکری کرتے تھے لیکن ملک کے لیے کچھ اور بہتر کرنے کا خواب لیے وہ بھارت لوٹے اور بی ٹی سی کر کے اسسسٹنٹ ٹیچر کی نوکری جوائن کر لی راہ میں مشکلوں آئیں تو انہیں اور کارپوریٹ سیکٹر کے بہترین کیریئر کو چھوڑ کر ایک غیر یقین سے بھرے پیشے کے طور پر اپنایا خطرے سے خالی نگیزہ ٹیچر زمپن نگم کو تعلیم میں آئی ٹی سی کا استعمال کرتے ہوئے کا جدید طور پر یقینی کر کے میار تعلیم مہیا کرانے میں ٹیچر کے اہم دعون کے لیے پانچ ستمبر دوہزار سترہ کو یوم تعلیم پر نئی دلی کے گیان بھون میں صدر جمہوریہ ہند ایم ونکیہ نائیڈیو نے جی کی جانب سے اسکولی سترہ کے لیے آئی سی ٹی ایوارڈ دوہزار سولہ سے نوازہ گیا موسیقی 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 موسیقی